سٹاک ایکسچینج ایک ایسی جگہ ہے جہاں کمپنیز کے شیئر خریدے اور بیچے جاتے ہیں یعنی شیئر بزار کمپنیز کے شیئر خریدنے کا مطلب آپ اب اس کمپنی کا حصہ ہو اور آپ کے شیئر کے انصار آپ کو کمپنی کے فائدہ کا بھی حصہ ملتا ہے تو ایسے بہت سے کمپنیز سٹاک ایکسچینج اور شیئر مارکٹ میں اپنے شیئرز بیچنے کے لیے رکھتی ہیں ورطمان میں انڈیا کے دو سب سے بڑے سٹاک ایکسچینجز بومبے سٹاک ایکسچینج اور نیشنل سٹاک ایکسچینج ہیں اور ان دونوں ہی سٹاک ایکسچینجز میں شروعات سے کمپٹیشن ہیں اور اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے دو بڑے سٹاک ایکسچینجز یعنی بومبے سٹاک ایکسچینج بی ایس ای اور نیشنل سٹاک ایکسچینج این ایس ای کے بیچ ایک کمپیرزن کریں گے اور اگر آپ شیئر خریدنے اور سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت لابدائک ثابت ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ بہتر سٹاک ایکسچینج کے بارے میں پتا چل جائے گا تو ویڈیو کے آنکھے تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیاسٹ آف فیکٹس نمبر بان لوکیشن نیشنل سٹاک ایکسچینج یعنی نیس ای مومبائی میں لوکیٹڈ ہے بومبی سٹاک ایکسچینج کے تو نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی مومبائی میں ہی ستھت ہے مومبائی کی دلال سٹریٹ پر ہے بی ایسین نمبر 2 فاؤنڈڈ ان نیس ای کو آج سے 28 سال پہلے یعنی 1992 میں شروع کیا گیا تھا نیس ای کے چیئرمن گیریش چندرہ چطورویدی اور سی ای او وکرم لیمائے ہیں بی ایس ای کو آج سے 145 سال پہلے یعنی سال 1875 میں شروع کیا گیا تھا اس کے فاؤنڈر مسٹر روچن پریمچن تھے جو نائنٹیت سینچوری کی ایک کامیاب بزنسمن تھے بی ایس ای کے چیئرمن وکرم اجید سین اور سی ای او آشیش کمار چوہان ہے بومبی سٹاک ایکسچینج نہ صرف انڈیا بلکہ پورے ایشیا کا سب سے پرانا سٹاک ایکسچینج ہے جو آج بھی زوروں سے چل رہا ہے وہی نیشنل سٹاک ایکسچینج انڈیا کا پہلا مورڈن سٹاک ایکسچینج تھا جس میں کمپیٹرائز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا نمبر 3 ٹیکنالوجی نیشنل سٹاک ایکسچینج میں سال 1992 کے بعد مورڈن فلی اٹومک الیکٹرونک ٹریڈنگ سسٹم آ گیا تھا جس کی مدد سے ٹریڈ کافی آسان ہو گیا تھا اور اس کا نتیجہ آج ہم موبائل اور لیپٹوپ سے بھی بڑے آرام سے ٹریڈ کر پاتے ہیں وہی بومبی سٹاک ایکسچینج میں شروعات میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا پر 1995 میں NSE سے انسپائر ہو کر BSE نے بھی مورڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کر ٹریڈنگ سسٹم کو آسان کر دیا نمبر 4 لسٹڈ کمپنیز NSE ویسے تو بومبی سٹاک ایکسچینج سے بڑا سٹاک مارکٹ ہے پر اس کے بعد بھی بومبی سٹاک ایکسچینج میں 5,000 سے زیادہ کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں جن کے شیرز یہاں کھریدیں اور بیچے جاتے ہیں وہی نیشنال سٹاک ایکسچینج میں صرف 2,000 تک کمپنیز ہیں پر ایسا کیوں ہے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے بومبی سٹاک ایکسچینج کے رولز اتنے سٹرک نہیں ہیں اسی رہے یہاں نئی اور لوگ کمپنیز بھی انٹر کر سکتی ہے پر نیشنال سٹاک ایکسچینج میں کمپنیز کے لیے بہت سٹرک رولز بنایا گئے ہیں جسے نئی اور چھوٹی کمپنیز کا یہاں آ پانا تھوڑا مشکل ہے نمبر 5, نیت ورک بومبی سٹاک ایکسچینج کا نیت ورک 450 شہروں کے اوپر ہے یعنی بی ایسی 450 سٹیز میں کام کرتا ہے اور وہاں اویلیبل ہے وہی نیشنال سٹاک ایکسچینج کل 1,696 شہروں میں فیلا ہے یعنی کمپیرٹیو لی ایسی کا نیت ورک بی ایسی سے کافی بڑا ہے نمبر 6, کمپنی ٹائپ بی ایسی ایک پبلیکلی لسٹڈ کمپنی ہے وہی نیشنال سٹاک ایکسچینج کل 1,696 شہروں میں کچھ خاص چیز بتانا چاہوں گی فائنیشنال مارکٹ ایک ایسا کریئر ہے جہاں سکسز ملنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہاں لاکھوں کمایا جا سکتا ہے پر اس کے لیے آپ کو فائنیشنال مارکٹ کی اچھی جانکاری ہونی چاہیے تاکہ فیوچر میں آپ کو لاؤس نہ ہو ویسے تو اس کی پڑھائی کرنی کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پر اگر آپ سچ میں فائنیشنال مارکٹ کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو انڈیا سٹاک فیکس آپ کی لیے لائے ایک ایسی ویب سائٹ اور اپلیکیشن جہاں سے آپ فائنیشنال مارکٹ کی پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں e-landmarkets.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو فائنیشنال کریئر سے ریلیٹڈ کورسز پروائیڈ کرتی ہے ویسے تو ان کے کورسز کی قیمت 4000 روپے ہے پر آپ ہمارے چینل کا کوپن کوڈ یعنی ٹاپ فیکس کا استعمال کر اس کورس کا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری جی ہاں دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے یہ کوپن کوڈ کا چیک آؤٹ کے سمیں یوز کرنے سے آپ کو یہاں فری لرننگ کا آپشن ملے گا نہ صرف ویب سائٹ بلکہ e-landmarkets.com کا ایک اپلیکیشن بھی ہے جسے آپ اپنے موبائل سے ڈاؤنلوڈ کر یہاں کورسز جوائن کر ان سے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کو آسانی سے پلی سٹور پر مل جائے گی ویب سائٹ اور ایپ دونوں جگہ آپ کو ویبینارز کے اپشن بھی ملیں گے جہاں سے آپ اپنے فائنانشل کریئر کے لیے اپکمنگ ویبینارز کی ثرو بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کئی طرح کے کورسز جسے فائنانشل مارکٹ فنڈیمنٹل اینالیسز ٹیکنیکل اینالیسز فائنانشل پلاننگ کرنسی ریلیٹڈ رسک مانیجمنٹ بانکنگ اینڈ کریڈٹ کے کورسز کے علاوہ بھی بہت سے کورسز مل جائیں گے جو انگلش ہنڈی گجراتی ماراتھی اور بھی کئی لینگویجز میں بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ اور اپلیکیشن کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو اس کا فائدہ ضرور اٹھائے ہاں تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے کمپیرزن پر اور اگلا پوائنٹ ہے نمبر سیون ٹرن اوور اگر مارکٹ ٹرن اوور کی بات کرے تو نیشنل سٹاک ایکسچینج بومبی سٹاک ایکسچینج سے کافی آگے ہیں ورطمان میں جہاں نیشنل سٹاک ایکسچینج این ایس ای کا ہے اور صرف ٹوئنٹی پرسن شیر بی ایس ای کا یعنی مارکٹ ٹرن اوور میں این ایس ای کا لائن شیر ہے وہیں بی ایس ای اس ٹرن اوور کے قریب قریب بھی نہیں ہے اور وہ اسی لیے کیونکہ بی ای ای سی میں این ای سی سے کم شیر ٹریڈ ہوتا ہے ادھارن کے طور پر ہم تھرڈ جولائی ٹو تھاؤزن ایٹین کی بات کر سکتے ہیں جہاں ایس ای سی بینک نے بی ای سی میں پاچ لاکھ شیرز کو ٹریڈ کیا تھا اور وہیں این ای سی نے بی ای سی میں دگنا دس لاکھ کے شیرز کا ٹریڈ ہوا تھا اسے آپ کو دونوں کی شیر ٹریڈ کا آئیڈیا بھی آ ہی گیا ہوگا نمبر ایٹ مارکٹ کپٹلائزیشن این ای سی کا ٹوٹل مارکٹ کپٹلائزیشن ٹو پوائنٹ ٹریلین یو ایس ڈالرز ہے وہیں بی ای سی کا ٹوٹل مارکٹ کپٹلائزیشن ٹو پوائنٹ ون ٹریلین یو ایس ڈالرز ہے جو کی بے شک این ای سی سے کم ہے نمبر نائنگ گلوبل رینگ ان ٹوپ ٹوئنٹی ورلڈ's بیگست سٹاک ایکسچینج فرس پوزیشن پر تو یو ای سی کی سٹاک ایکسچینج کمپنی نیو یورک سٹاک ایکسچینج ہے جس کی مارکٹ کپٹلائزیشن ٹرٹی پوائنٹ ون ٹریلین یو ایس ڈالرز ہے پر اگر انڈیا کے این ای سی اور بی ای سی کی بات کرے تو گلوبل لسٹ میں بی ای سی رینک ٹین پر اور این ای سی رینک ٹین پر ہے نمبر ٹین بیسٹ پلائٹ فارم فور انویسٹرز ویسے تو این ای سی زیادہ بڑا سٹاک ایکسچینج ہے جسے بہت بڑی کمپنیز جوڑی ہے اور اس کا ترن اوور بھی بہت زیادہ ہے اور یہ شارٹ ٹرم انویسمنٹ کے لیے کافی اچھا ہے اگر آپ کے پاس آلرڈی زیادہ بجٹ ہے پر اگر آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آگے فیوچر کی انویسمنٹ تو بومبی سٹاک ایکسچینج ایک اچھا پلائٹ فارم ہے کیونکہ یہاں زیادہ کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں جن میں سے بہت سے کمپنیز نیو ہیں جو آگے فیوچر میں اچھا ریونیو جنریٹ کرے گی تو ان کمپنیز میں انویسمنٹ کرنا سمجھداری ہوگی اوورال شارٹ ٹرم انویسمنٹ کے لیے نیسی اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے بی ایسی بہتر ہے یہ دونوں ہی سٹاک ایکسچینج انڈیا کی سب سے جانے مانے اور سب سے بڑے سٹاک ایکسچینج ہے اور ویسے انڈیا میں 27 سٹاک ایکسچینجز ہے جن میں سے کتنوں کے نام شاید آپ نے سنے بھی نہیں ہے تو یہ تھا ایک کمپیرزن ویڈیو دو بڑے سٹاک ایکسچینجز کا اور اگلا کمپیرزن کس ٹاپک پر دیکھنا ہے یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کریں